موسیقی نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے آتما کا سمادھان اور پرماتما کی کرپا آتما کا سمادھان کیا ہے تو دوستو جب آپ اس جیون میں اترتے ہیں میس آپ کا جنم ہوتا ہے تو آپ پھر جنم لیتے ہو اور مرتے ہو یہ انادی کال سے چلا رہا ہے اور یہ بہت بڑا روگ ہے کہ آپ بار بار جنمتے ہو اور کئی دکھوں کو محسوس کر کر پھر چلے جاتے ہو اور پھر دوبارہ آتے ہو یہ بہت ہی بڑا انادی کال سے آپ کو روگ لگا ہوا ہے جس سے آپ کو چھٹکارہ پانا ہے وہی ہے آتما کا سمادھان تو کیسے ہوگا وہ جانتے ہیں تو آپ سبی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل بیٹر کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی دیعتم کی جڑی جانکاریاں آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے بیشے پہ اب جب بھی بیٹری آپ دیکھتے ہو یہاں اس پرتفی لوگ میں جنم لیتا ہے وہ پھر کچھ سالوں بعد مرتی کو پرابت ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اپنے کرموں کے قارن بار بار اس پرتفی لوگ میں جنم لیتا ہے اور اپنے کرموں کو بھوگ کر جاتا ہے کئی بار اور کرم بنا لیتا ہے تو پھر دوبارہ جنم لیتا ہے اس طرح کے وہ بار بار جب جنم لیتا ہے اور نو مہینے گرب دھان کرتا ہے تو اسہینے پیڑا کو انبھوک کرتا ہے الٹا لٹک کرتا ہے اور پھر جب یہاں بھی جنم لیتا ہے تو پورا جیون اس باہر کی چیزیں اکٹھی کرنے میں اور کرم کر کر کے اپنے سکھوں دکھوں کو بھوگتا ہے اور بھی کئی سکھ دکھ کر لیتا ہے تو یہ بار بار بہت ہی دکھدائی ہے اور یہ جیون دکھوں سے بھرا ہے کوئی اپنے ماتا پتا سے دکھی ہے تو کوئی بیٹی سے دکھی ہے تو کوئی پتی سے دکھی ہے تو کوئی بچوں سے دکھی ہے تو کوئی گریبی سے دکھی ہے کسی کو کھانے کو نہیں ملتا اس کے لیے دکھی ہے کس کی پاس مکام نہیں ہے اس کے لیے دکھی ہے کسی کے پاس کچھ کئی وصف نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں بگلا نہیں کبھی کچھ نہیں پر تیک ویکتی کسی نہ کسی دکھ کے قارن ہے اور کئی روگوں سے پیڑت ہے کبھی کوئی روگ سے کبھی کوئی روگ سے الگ الگ شریروں میں روگ لگے ہوئے ہیں تو بہت ہی انانت دکھوں کا یہ گھر ہے جہاں آپ جنم لیتے ہیں چاہے وہ بہت امیر ہے وہ روگوں سے پیڑت ہے دکھوں سے پیڑت ہے گھر کی پرشانیوں سے پیڑت ہے چاہے اسے کھانا کپڑا مکان تو ہے لیکن وہ پریوار کے سدسوں سے دکھی ہے وہ بیماریوں سے دکھی ہے تو یہ جو جیون ہے اس میں وہ فس چکا ہے اب اس وہ پیڑا دکھوں سے پرشانیوں سے کیسے نکلے باہر اس کے لیے جب تک وہ آتما کا کلیان نہیں چاہتا تب تک نہیں نکل پائے گا تو اس کے لیے وہ وقتی کافی کئی وقتی کیا کرتے ہیں بہت سے مندروں میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں گرو دواروں میں بھی جاتے ہیں الگ الگ جگہ پہ اس آتما کی مقتی کے لیے پریاز کرتے ہیں اس کے لیے وہ الگ الگ کتابیں پڑھتے ہیں گرنٹ پڑھتے ہیں اپنی شد پڑھتے ہیں بہت سے کتابیں پڑھتے ہیں جس سے وہ ڈھونڈتے ہیں کی کیسے مقتی ہو جائے یہاں سے تو دوستو ایسے مقتی نہیں ہوگی پڑھنے سے جان پرابٹ کرنے سے مقتی نہیں سمبھتے ہیں جب تک آپ ٹھہر نہیں جاؤ گے آپ کتابیں پڑھی جا رہے ہو آپ منتر جب کری جا رہے ہو لیکن ٹھہراب نہیں ہے تو آپ اس آتم کا سمادھن نہیں ہوگا کیونکہ ٹھہرنے سے ہی پرماتما کی کرپہ ملے گی آپ کتابیں پڑھی جاؤ لیکن جب تک سویم کو نہیں جان لوگے تب تک یہ گیان چاہے آپ کوئی کام سیکھ لو چاہے آپ گیان اکٹھا کر لو یہ ایک سمان ہے کسی نے ایک کار مکینک بنا اس کے لئے سکھا اور آپ نے کتابیں پڑھی گرنت پڑھے وہ ایک سمان ہے جب تک آپ سویم کو نہیں جانوگے تب تک یہ گیان بیٹھ ہے کئی وقتی گیان کا پٹارہ بھرے رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس گیان کا انفب نہیں کیا ہوتا ہے کتابیں کتابیں پڑھ پڑھ کے اسے یاد رکھا ہوتا ہے لیکن سویم کا انفب نہیں کیا ہوتا ہے اور جب تک انفب نہیں ہوگا تب تک آپ اس آتم کے آتمہ کا آپ کے سمادھان نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو ٹھہرنا ہوگا رکنا ہوگا تب ہی آپ کی مکتی ہوگی جب آپ رک جاؤگی ٹھہر جاؤگی تب آپ کو اس پرماتم گرپا آپ کو پرابط ہوگی تو ان لوگ جیزا تر اپنے سنسکاروں میں فسے ہیں اس میں الگلد ترہ کے اڈمبروں میں فسے ہیں یہ کرنے سے ہوگا یہ کرنے سے ہوگا ایسے کپڑے پہنے بھگوہ کپڑے پہن لیں کچھ کپڑے پہن لیں ٹیکہ لگا لیں کچھ نہیں ہوگا ان سے ٹھہر جاؤ بس ٹھہرنے سے ہی ہوگا یہ سنسکاروں کو یا گیان کو آپ جب تک نہیں چھوڑو گے تب تک آپ سوئن کو نہیں جان پاؤگی اس آتم کو نہیں جان پاؤگی گیان اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا رک جاؤ ٹھہر جاؤ اور اس ادھیاتم اس امرتہ کو پرابت ہو جاؤ گے بس آپ کو امرتہ چاہیے اور وہ ہے پرماتمہ کی کرپا سے اور وہ پرماتمہ ایک طرح سے پارس ہے جب آپ جو لوہا ہے اس کے سمپرک میں جاتا ہے وہ اپنے آپ کوئی بھید نہیں کرتا وہ پارس اسے سونا بنا دیتا ہے جب تک آپ نے اس دنیا کوئی سنسار کو پکڑا ہوا ہے اس کے گیان کو پکڑا ہوا ہے اس سنساری کے چیزوں کو پکڑا ہوا ہے تب تک آپ سونا نہیں بن سکتے اس کی لئے آپ کو ٹھہرنا ہوگا سوٹے کو ساری لالساؤں کو تیاغنا ہوگا چھوڑنا ہوگا پورا سرنڈر ہو جاؤ گے جب تب تب اپنے آپ پرمات جھلک جائے گا اس کی کرپہ آپ پہ برس جائے گی اب یہ آپ کا جو ہزاروں جنم آپ نے لیے ہیں بار بار جنم لے کر جنم مرن کا روگ ہے جو ہزاروں جنم سے آپ بھوگ رہے ہو بار بار آ رہے ہو جا رہے ہو اور آتم گیان آپ کو سننے سے یا کسی کو سنانے سے نہیں ملے گا یہ تو اس کی کرپہ سے ہی ملے گا بس جب سب چھوڑ دوگے اور اس کے چندوں میں سرنڈر ہو جاؤ گے پرمات ہونے کی یور نہیں ہے کیونکہ آپ جب بدھی سے دھونتے ہو پرمات کو تو اس سے آپ کو نوکری مل سکتی ہے آپ بزنس کر سکتے ہو لیکن پرمات کو نہیں پا سکتے جنہوں نے پرمات کو پایا ہے وہ کوئی زیادہ بدھی مان نہیں تھے وہ سیدھے سادھے لوگ تھے تو پرمات کو پانا ہے تو سیدھے سادھے ساف ہو جاؤ ہاں جرور شروع میں آپ کو کوئی شبد کوئی منطر کا اچارن کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب لوہے کو جنگ لگ جائے بہت سے پرتے چڑھ جائے تب پارس کچھ نہیں کر پاتا اس کے جنگ کو اس کی جو پرتے چڑھ گئی مٹی کی وہ اتار نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کسی بھی شبد کا جاب کریں اور جو آپ لوہے کے اوپر یہ اتنی ساری پرتے ہیں وہ صاف ہو جائیں اور جب یہ صاف ہو جائیں گی تو سب کچھ چھوڑ دوگے اور وہ اس سے اپنے آپ پارس سے جڑ جاؤ گے سونا بن جاؤ گی تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانوکاری سے آپ سنتو سٹھونگے پھر بھی کوئی آپ کا پریشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کر دیں اور اپنے دوست میتروں میں بھی شیئر کر دیں اسی